بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امبیسی کا چکر لگا لگا کر تھگ گئے ہیں اور امبیسی فیس بھر بھر کے بھی تھگ گئے ہیں لیکن ہمیں ویزا نہیں ملتا اگر آپ بھی اس مسئلے سے دو چار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو کیسے کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہے تو چھوٹے کنٹری لیکن وہاں پر آپ کو جانے کے لیے کسی بھی طرح جو ویزا کی ضرورت نہیں ہے اس کنٹری کی خاص بات جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو چھے مہینے کے اندر اندر وہاں کا جو سیٹیزن شیپ ہے اور پاسپورٹ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں اگر اسے باقی دنیا کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو وہاں پر آپ کو پانچ سے دس سال لگتے ہیں سیٹیزن شیپ بھی یا پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے جبکہ اس کے مقابلے میں یہ کنٹری آپ کو صرف چار سے چھے ماہ کے اندر پاسپورٹ دے دیتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ میں کس کنٹری یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہاں پر پاسپورٹ کیسے ملے گا آپ یہاں پر ویزا کیسے جا سکتے ہیں اور کیسے اور کن طریقوں سے یہ کنٹری آپ کو ویزن سکس منت جو ہے وہ آپ کو پاسپورٹ دے دیتا ہے اور اس پاسپورٹ کے لینے کے کیا فائدے ہیں لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا اس کے لئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا میرے جو باقی سوشل میڈیا اپلیٹس فارمز ہیں ان کے لنکس نیچے ڈسکریپشن کے اندر دیئے ہوئے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بھی فالو کیجئے گا اور اگر کوئی کویسٹر ہو تو انسٹاگرام یا نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں بروقت اس کا ریپلائی کر سکوں اب بینہ دیر کی اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے اور اس کا نام ہے کیاپورٹے اس ملک کے بارے میں میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس باکس پر ویڈس ایپ پر بتایا تھا کہ آپ اس کنٹری کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں اسی وجہ سے میں اس کنٹری کو پر یہ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ملک امریکہ فریقہ اور یورپ کے درمیان واقعہ اور یہاں کی عبادی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ نفوس پر مشتمل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر صحات اور فشنگ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ جاب ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر عبادی کم ہے تو یہاں کی گورنمنٹ نے پاسپورٹ دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تاکہ باہر سے لوگ آ کر یہاں کی جو لیبر کی شارٹریج ہے اس کو پورا کر سکے اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہیں کسی حد تک اس وجہ سے کہ یہاں پر لوگ صرف جاتے ہیں پاسپورٹ لینے کے لیے پاسپورٹ لینے کے بعد دبارہ وہ اپنے جو ہوم کنٹریہ وہاں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت لیبر کی شارٹریج رہتی ہی ہے یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو آپ دنیا کے سکسٹی فائف کنٹریز کے اندر ویزا فری یا ویزا آن آرائیول جا سکتے ہیں ان ممالک میں ساؤدھ افریقہ روس ملائشیا ہانگ کانگ وغیرہ شامل ہیں اور ان کنٹریز کی آپ کو اہمیت کا بہت خوبی اندازہ ہوگا یہاں کا پاسپورٹ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پاسپورٹ بھی جاتا ہے تو آپ ڈیوال نیشنیلٹی بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ کی ہوتے ہوگے یہاں کا پاسپورٹ لیتے ہیں تو آپ دونوں پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈیوال نیشنیلٹی کی اجازت دیتی ہے یہاں جانے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کا ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان میں جو وہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاسپورٹ چاہیے ہوتل بکنگ چاہیے ایر ٹکٹ چاہیے اور انویٹیشن لیٹر چاہیے جو انویٹیشن لیٹر ہے وہ کسی بھی آپ جو ٹورزم ڈیپارٹ کمپری ہیں اس کے طرح لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا وہاں پر کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کے طرح مگوا سکتے ہیں یا پھر اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ کیاپوردے کے اندر کسی ہوتل بغیرہ کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے آپ انویٹیشن لیٹر مگوا سکتے ہیں یہ تقریبہ پانچ سے دس ہزار پر ایکسپنس آتا ہے اور آپ کو گھر بیٹھے انویٹیشن لیٹر مل جاتا ہے جب اب یہ چاروں ڈاکومنٹس پورے کر کے یہاں کے ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو امیگریشن والے جو ہیں وہ آپ کو تین سے چھے ماہ کا جو ہے ویزا آن آرائیول ایشو کر دیتے ہیں اور آپ تین سے چھے ماہ یہاں پر آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں پاسپورٹ لینے کا اب بات کر لیتے ہیں کہ کیسے ہم لے سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا طریقہ جو یہ ہے کہ وہ یہ پیپر میریج بہت سے لوگ یہاں پر جاتے ہیں اور پیپر میریج کر لیتے ہیں تقریباً تین سے چار ماہ وہاں پر پیپر میریج رکھتے ہیں اور اس کے بعد پاسپورٹ لے کر وہ اپنے کنٹری واپس آ جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہاں پر بہت زیادہ ویکنسیز ہیں آپ وہاں پر کوئی چھوٹی موٹی جوب کر سکتے ہیں یا پھر آپ فشنگ سیکٹر کے اندر کوئی چھوٹی موٹی جوب حاصل کر سکتے ہیں یہ جوب جو ہے یہ جسٹ آپ نے دو تین چار ماہ کے لیے کرنی ہے کیونکہ آپ نے جب آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا تو آپ نے واپس اپنے ہوم کنٹری آ جانا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر جاتا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں باقی کنٹریز میں جو لاکھوں ڈیلر انویسٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پر کرنے کے ضرورت نہیں ایون یہاں پر اگر آپ کوئی چھوٹا سا ٹھیلہ بھی لگا لیتے ہیں اور اس کو پراپر ان کی ڈاکھوائرمنٹس کے مطابق شو کرتے ہیں تو آپ اس کی بیس پر بھی یہاں پر پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو یہاں کا پاسپورٹ مل جائے تو آپ دنیا کے سکسٹی فائیو کنٹریز کے اندر ویزا فری یا ویزا آل آرائیول جا سکتے ہیں اور یہاں کے پاسپورٹ کی ورث پاکستانی پاسپورٹ کی نسبت بہت زیادہ ہے اور یہاں پر اگر آپ پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو اس پاسپورٹ کے بہاف پر اگر آپ کسی بڑی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پاکستان کی نسبت آہ ویزا گرانٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ اپرسیونٹی ان لوگوں کے لیے بہت بہترین اپرسیونٹی ہے جو ٹریول بنانا چاہ رہے ہیں یا کسے بڑے کنٹری میں مو ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ویزا نہیں مل رہے جبکہ کیپوردے کے پاسپورٹ کی رینکنگ پاکستانی پاسپورٹ سے بہت زیادہ بہتر ہیں آپ یہاں پر آسانی کے ساتھ اس پاسپورٹ پر کسی بھی بڑی کنٹری کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا میرے جو باقی سوشل میڈیا کاؤنٹس ہیں ان کا بھی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہے وہاں پر جا کر ان کو بھی فالو اور لائک کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی کویسٹن ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا یا انسٹاگرام پر ضرور پوچھئے گا اب مجھے اجازت دیں نیکس کسی اچھے سی ٹوپر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ